ایک بہت امپورٹنٹ کمنٹ میں ڈسکس کرن لگاؤں انہوں نے شاہ جی کا کمنٹ ہے کہ ان کی والدہ کو کمر میں شدید در تھا کافی ڈاکٹرز کو چیک کر آیا پانچ مہینے تک ڈائیگموز کسی سے نہیں ہوا پھر جب ڈائیگموز کیا تو سپائنڈل ٹی بی نکلی ہے اب پچھلے تین چار مہینے سے بیٹ پہ ہیں اور علامات بہتر نہیں ہوئی پہلا سوال تو اس پہ یہ ہے کہ آپ کے پیشن کو سپائنڈل ٹی بی ہوئی کیوں کیا آپ نے اس پہ سوال کیا انویسٹیگیٹ کرانے کی کوشش کی ہے بیماری تو ہو گئی لیکن کیوں ہوئی ہے ٹی بی بہت کامن ہے لیکن موروں کی ٹی بی کیوں ہوئی ہے اس چیز کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کیا آپ کے مریض کی پہلے کمر میں کوئی ٹی کا لگا تھا کیا آپ کے مریض کی پہلے کمر میں کوئی انفیکشن ہوا تھا کیا آپ کے مریضوں کو پہلے کوئی ٹی بی کی تکلیف رہی ہے یا خاندان میں کسی کو ٹی بی کی تکلیف ہے اس چیز کی پہلے تشخیص کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک علاج کی بات ہے اگر آپ کو فرق نہیں پڑا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ نیجرے سے ان کے سارے ٹیسٹ کرائیں کمر کے ریڈیولوجیکل سارے ٹیسٹ کرائیں ایکسرائی امرائی وغیرہ اس پر دیکھیں کتنا فرق پڑا کیونکہ درد اصولی طور پر ان کا کچھ حرصے بیٹریس کے بعد بیٹری آنی چاہیے تو اس پر اگر بیٹری نہیں آرہی تو اس کا مطلب مورے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے اور مزید کسی علاج کیس پہ ضرورت ہے اس چیز کو اگنور مت کریں کیونکہ سپائن ٹی بی کا اگر اپروپریئٹ علاج نہ کرایا تو ساری عمر کی مزہوری ہے اور پھر آپ نے ٹھیک ہوئی نہیں ہونا